کوئی بھی انسان اپنا کنٹری کبھی شوق سے نہیں چھوڑتا اسے یقیناً کوئی نہ کوئی مجبوری درپیش ہوتی ہے جس کے تحت اس کو اپنے کنٹری سے نکلنا پڑتا ہے تو جہاں پہ آپ پلے بڑے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی تعلیم ہوئی ہوتی ہے اور جہاں آپ کے سارے فرینڈز اور رشتہ داروں غیر رہتے ہیں اس جگہ کو چھوڑنا ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے اور اونسلی یہ آسان نہیں ہوتا ہمیشہ پیچھے پہ کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے تو اگر آپ اپنے کنٹری سے مائگریٹ کرتے ہیں اگر آپ انڈیا پاکستان بنگلتے ہیں سری لنکا ان کنٹری سے مائگریٹ کر کے آپ کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر بھی اگر آپ کو سکون نہ ملے اچھی ارننگ نہ ہو اور وہاں پہ آپ کو رہنے کی اور کھانے پینے کی مسائل ہیں تو پھر کیا فائدہ اس کی مائگریشن کا سوچئے گا ضرور آج میں آپ اس کنٹری کے بات کرنے جا رہا ہوں اس کنٹری میں آپ کو جانا بہت آسان ہے اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے وہاں پہ آن آرائیول ویزا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ وہاں پہ پانچ مہینے کلین سٹے کرتے ہیں تو وہ کنٹری آپ کو پرمننٹ ریزیڈنسی دے دیتا ہے یعنی پاسپورٹ تو آپ ایزی یہ دنیا کے نیئرلی سکسٹی فائدہ سیونٹی کنٹریز میں ٹیول کر سکتے ہیں اور ان کنٹریز میں کوئی چھوٹے کنٹری نہیں ہیں ان کنٹریز میں رشیا ہے سنگاپور ہے ہانگ کانگ ہے ملائشیا ہے یعنی ان کنٹریز میں آپ ٹیول کرنے پوسان ہو جاتا ہے اور وہاں پہ آپ جوب بھی کر سکتے ہیں تو میں جس کنٹری کے بات کرنے جا رہا ہوں آپ نے اس کو بہت غور سے سننا ہے اور اس کے تمام پانچ کو نوٹ کرنا ہے میں بات کر رہا ہوں کیا 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 is a country جو کہ سینٹر ایٹلانٹی کوشن میں لوکیٹڈ ہے اس کے ٹین آئی لینڈز ہیں اور ان ٹین آئی لینڈز کی جو ٹوریزم کی ریٹنگ ہے وہ بہت ہائی ہے پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ آکھے جناب ہوتیلز میں اور ریسٹرانٹس میں اور جنابوں کو یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ سٹے کرتے ہیں اپنی ہولیڈیز کے لیے تو اس کے لیے سے یہاں پہ ٹوریزم کا ریٹ بہت ہائی ہے مطلب اتنا فلو ہے ٹوریزم کا اور اس کو پورا کرنے کے لیے انہیں بہت ہوتل منیجمنٹ کا سٹاف چاہیے ہوتا ہے ریسٹرانٹس کے سٹاف چاہیے ہوتا ہے ساتھ میں ان کے پاس بہت ڈرائیورز کی شارٹیج ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ گئے ہوتل سے ریلیونٹ جتنی بھی پروفیشنز ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پہ بہت ہائی ریکوارمنٹ میں ہیں اور ہماری قوم ہے پاکستانی قوم اس کی ہسپٹالیٹی تو پوری دنیاں مشہور ہے مطلب جتنے ہم مہمان نواز ہوتے ہیں اور جتنا ہم قدر کرتے ہیں مہمانوں کی تو گویا اگر آپ کے پاس ہوتلنگ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کی نیچر ہسپٹالیٹی کی طرح ہے تو سمجھیں آپ کے لیے اس کنٹری میں جوب ملنا کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جس کنٹری میں جوب چاہیے ہوتی ہے بہتر ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہوں جب بھی آپ کو جوب ملنا آسان ہوتی ہے تو کیپ ورڈنگ میں آپ کا جانا بہت آسان ہے اگر آپ کے پاس صرف سکس منت کا ویلگ پاسپورٹ ہے سمپلی ہوتل کی کچھ بوکنگ موجود ہے وہاں پر کیپ ورڈنگ وہ بھی لینے بہت آسان ہے آپ کا آن لائن بوکنگ کی تمام ہوتلز موجود ہیں وہاں جا کے آپ اپنی ہوتل کی بوکنگ کرا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صرف اور صرف تھوڑے سیکسپنسز کیلئے امانٹ چاہیے ہوگی جو کہ میرلی تقریباً تھاؤزن ڈالری قریب ہے تک آپ ماہ شو کر سکیں کہ آپ کے برس ہوتا ایکسپنسز کیلئے پیسے ہیں یہ آپ کے ایک آن میں شو ہونے چاہیے لاسٹ میرلی سکس منت میں آپ کے پاس ایک آن میں ہونے چاہیے اس طرح سے تو اگر آپ کی شو کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہاں پر آن آرائیول ویزا موجود ہے وہاں پر لینڈ کیجئے اور جا کے اپنا اسٹیٹ آوے آپ جا کے جاپ سرچنگ کیجئے آپ کو جاپ ملنا بہت آسان ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہیں وہاں پہ اسٹاف کی چاہے آپ سکلٹ ہوں آنسکلٹ جب میں کہتا ہوں سکلٹ تو میں بات کروں بسیکلی تھوڑا سے کالیفائیڈ لوگوں کی جن کی بسیک کالیفیکیشن ہیں وہ میڈل اور میٹریک اور انٹر یا پھر تھوڑا انہوں نے ایک بیجوشن کی ہوئی ہے تو ان کے لئے تو اور بھی زیادہ آسان ہو جاتی تو انسکلٹ ہیں جیسے کہ مطلب آپ ہیں ڈرائبنگ آپ کو آپ کو جو ہے ایکسپیرینس ہے اور آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بھر بھر ایڈوانٹیج ہوتا ہے فر ایسامپل اگر آپ نے ویٹر ایسا ویٹر کام کیا وہاں آپ جیسا شیف ہیں اور آپ کے پاس ہوتل مینجمنٹ کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ کے لئے وہاں پہ جوز ملنا کوئی مشکل نہیں ہے کوشش کیجئے کہ تھوڑا سا کوئی ایکسپیرینس لے کے جائے ہوتل مینجمنٹ کا یا تو پھر آپ جو ہے وہ کوئی کورس کر لی جائیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک پروائیڈ کروں گا میری ایکسپیرینس میں موجود ہوتے ہیں کہ اگر آپ ہوتل مینجمنٹ کے کورس کر کے جائیں تو یہ آپ کو ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ ایڈوانٹیج ملتا ہے اور باقی رہی بات لینگویج کی تو دیکھیں پروائیڈی میں لینگویج انگلیش بہت کومن ہے کیونکہ پورا ٹوریزم ہے پوری دنیا سے ٹوریسٹ آ رہے ہیں لیکن وہاں کی جو آفیشل لینگویج ہے وہ پرتگیز ہے بچ پرتگیز آنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو کیونکہ پرتگیز نے اس کو بیسکلی ڈسکرور کیا تھا پھر وہاں پہ جو ہے وہ پورا جو فیملیز وہاں پہ مطلب پرتگیز ہم کر تعلق تھا تو اس لیے وہاں پہ پرتگیز آفیشل لینگویج ہے لیکن انگلیش بہت وائیڈلی سپوکر نے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ایکسپیرینس موجود ہے اگر 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 آٹ کا ہے میڈلیز کا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں آپ اپنی ایرنیجمنٹ کیجئے کیا پر ایڈی میرے کے لینگ کیجئے اور آپ کے پاس وہ تھوڑے میتھرڈز اس طرح کی بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو وہاں پہ جوب نہیں مل دی تو آپ ان کے ایک لیگل طریقے سے آپ وہاں پہ میریج کر لیجئے پیپر میریج کر لینے بھی تو اس میں آپ کو فورا ہی نیشنلیٹی مل جاتی ہے سیکنڈ ڈے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جوب کے در زیادہ بہتر ہے کہ پھر آپ کیونکہ رہی بات کرنسی کی تو کرنسی اس کی جو اسکریڈر ہے وہ میرلی ٹو پائنٹ سیون فائی پاکستانی روپیز کے برابر ہے لیکن وہاں پہ جو سیلیٹس کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ یو ایس ڈالر میں ہوتی ہے انہیس اگر آپ ون تھاؤزن یو ایس ڈالر بھی اگر آپ ارنڈ کرتے ہیں وہاں پہ جو کہ نارملی منیمم پی ہوتی ہے وہاں پہ تو ون تھاؤزن یو ایس ڈالر کا مطلب اس آل موسٹ نے لیے تین لاکھ پاکستانی روپیز تو میرے خیال میں اس سے اچھا کنٹری کوئی نہیں ہے جو کہ آپ کو اتنے سارے ایڈوانٹیجز دے رہا ہے سب سے بڑی بہت ہے کہ پاکستان کیونکہ ویزا آن ریول آویلیبل ہے کیونکہ میرے سبسکرائبر کا یہ کسی رہتا ہے کسی بھی کنٹری کا اور اس کے ساتھ یہ کہ پھر آپ وہاں پہ لیگل طریقے سے جانا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ ایسا کنٹری فائنڈ کیجئے جہاں پہ کم سے کم آپ کے ایکسپینسز ہوں تو میں نے اپنے بہت سارے سبسکرائبر کی اور دوستوں کی میری ریکوائرمنٹ تھی اور ان کو جو کوششنس تھی وہ یہی تھے تو کیپورڈی کو آپ پہلے تھوڑا سا سٹیڈی کر لیں اس میں ٹین آئیلینڈ ہیں ٹوٹل اب ہر آئیلینڈ میں جو ہے وہ جاب آویلیبل ہیں لیکن ٹین میں سے جو چھے آئیلینڈ ہیں وہ فولی پاپولیٹڈ ہے چھے لاکھ کی آبادی ہے ٹوٹل اس میں بھی جو چار آئیلینڈ 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 تو لائک جو ویزا اراول فری ویزا انٹری ہے کیپ ورڈی کے پاسپورٹ ہولڈر کی اس میں لیکن میں نظر پہلے پینشن کیا ہے رشیہ ہے آپ کو وہاں پہ جواب مل سکتی ہے سنگرپور ہے ملیشیا ہے ملیشیا ملتا پاکستانی ہے اس کے لیے بہت بہترین جواب سواری بل ہوتی ہیں کیونکہ اسلامی کنٹری ہے اور پلس یہ کہ ارنیم بہت اچھی ہے وہاں پہ تو کیپ ورڈی کو اپنی لسٹ میں رکھئے اور میں اپنی ویڈیوز میں ایکسپین کرتا رہتا ہوں اس بارے میں کہ آپ کو کہاں پہ اراول آسان ہے کہاں پہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج مل سکتا ہے تو تھوڑی ریسرچ اپنی بھی کیجئے اور اپنی کالی فیشن کے مطابق تھوڑی جوپ سرچ کر کے رکھیے ان ایڈوانس کیپ ورڈی کی میں آپ کو ویف سیٹ کے لنکس دوں گا ان کو آپ ون بائی ون چیک کیجئے اور وہاں پہ جاکے اپلیکیشن بھی دیکھئے کہ وہاں پہ آپ کی کونس ایکسپینیس چاہیے اور پھر تھوڑی سی ریورس انجرین کیجئے مطلب لائک اسی ایکسپینیس کو گین کرنے کی کوشش کریں آپ بشک چھے مہینے ایکسپینیس لے لیں لیکن یہ آپ کے لیے آگے بہتا ایڈوانٹیج ثابت ہوگا اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگئی اور آپ کو آپ اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو اور اس کو ویڈیو کو سبسکر پہنے مد بھولیے گا اور بہت خیالا کیے گا thank you so much